نمسکار پرچھاؤں میں بیبھن پرکار کی پریوجنوں کو پوچھا جاتا ہے اور سمبھاؤنا ہر پرچھا میں یہ ہوتی ہے کہ اس ٹوپک سے ایک پرشن آ جاتا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستوں ندی گھاٹی پریوجنہ آخر یہ ندی گھاٹی پریوجنہ کیا ہے اسے ہم بہت دیسی پریوجنہ کیوں کہتے ہیں یہاں دیکھئے ندی گھاٹی پریوجنوں کو ایک نام دیا گیا بہت دیسی بہت دیسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادیس انیک ہوتا ہے دیکھئے بہت دیسی پریوجنہ کے انترگت ندیوں کی گھاٹیوں پر بڑے بڑے باندھ بنا کر ارجہ سچائی پریٹن تکی سبھدھائیں دی جاتی ہیں مطلب یہ دی کسی ندی پر کوئی باندھ بنا دیا جائے تو اس سے ہمیں بیدوت ارجہ ملے گی سچائی کے لئے نہریں ملیں گی اور وہاں پر کچھ جھیلے بنائی جائیں گی ڈیم بنے گا اور کچھ بڑے جنگلوں کا نرمار ہوگا آگل بگل تو وہاں پر پریٹن بھی بڑھے گا ارثات بہت دیسی جو پریوجنہ ہے ایک کے باندھ بنا دینے سے ہمارے بہت سارے دیس پوری ہو جاتے ہیں اسی لئے ہمارے پندیج جوہلال نہروں نے بہت دیسی ندی گھاٹی پریوجنہوں کو آدھونک بھارت کا مندر کہا ہے تو کئی بار ایک جام میں یہی پوچھ لیا ہے کہ آدھونک بھارت کا مندر کسے کہا جاتا ہے تو آپ بتائیں گے بہت دیسی پریوجنہوں کو اور کس نے کہا تھا تو آپ بتائیں گے پندیج جوہلال نہروں نے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں بھارت کی پرمک بہت دیسی ندی گھاٹی جو پریوجنہیں ہیں آگے نمنوت روپ سے دی گئی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے جرور دیکھیں سمجھیں اور یدی آپ کو کوئی سمجھ سیاں کہیں پر ہو تو آپ اسے کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں گے تو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ یہ لئے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریڈ والے بٹن پر ہٹ کر کے آپ اسے سسکرائب جرور کر لیں ویل کا آئیکان بھی دبائیں اور اسے شیئر تتھا دوستوں کو بھی بتائیں تو چلیے دوستوں آگے بڑھتے ہیں جو ہماری سب سے پہلی پریوجنہ ہے اس کڑی میں اس ویڈیو میں وہ ہے دامو در ندی گھاٹی پریوجنہ کون سی پریوجنہ دامو در ندی گھاٹی پریوجنہ تو آپ اس ایکجام میں یہ جو پوائنٹ بنائے گئے ہیں اس میں سے بہت سارے ایکجام میں چیزیں پوچھے جاتی ہیں تو ہم ان پوائنٹوں پر ٹک آؤٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کس میں سے آپ کو کیا جاہا یاد رکھنا ہے اور کیا دیکھنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بستار سے آپ کی ندی گھاٹی پریوجنہ تیار ہو جائیں تو آپ ایک کام کریے آپ ایک میپ لے لیجئے بیٹھ ہی اس کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ ایک نوٹ بک لیجئے اور جو جو چیزیں ہم اس میں بتا رہے ہیں آپ ویڈیو کو پوچھ کر کر کے اسے آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے سوتندر بھارت کی یہ پرثم بہت دیسی پریوجنہ ہے جو ہمارا بھارت جب سوتندر ہوا تھا تو سب سے پہلے جو پریوجنہ بنائی گئے تھی یہی پریوجنہ تھی دامودر ندی گھاٹی پریوجنہ اس کا بشتار جو ہے جھارکھنڈ اور پسچن بنگال میں ہے یہاں سنیت راج امریکہ کے ٹین سی گھاٹی پریوجنہ کے ادھار بنائے گے کس گھاٹی پریوجنہ کے ادھار بنائے گے ٹین سی آپ سے ایک جام میں بہت بار پوچھا ہے کہ نوٹ میں سے کونسی پریوجنہ ٹین سی گھاٹی کے ادھار پر بنائی گئی ہے تو آپ بتائیں گے کہ دامودر ندی گھاٹی پریوجنہ اس کا جو بکاس ہوا تھا نرمان ہوا تھا انیس سو اڑتالیس میں ہوا تھا انیس سو اڑتالیس میں دامودر ویلی کارپرسن کے سروعات ہوئی تھی اب یہ دامودر ندی کیا ہے تھوڑا اس کے بارے میں بھی آپ جان لیجئے جیسے آپ کا یہ بھارت ہے تو بھارت میں یہاں پر چھوٹا ناگپور کا پتھار ہے چھوٹا ناگپور کے پتھار کے پہاڑیوں سے نکل کر یہ پسچم بنگال میں جو آپ کی ہگلی ندی ہے مطلب یہ گنگا ہے گنگا کی بطری کا ہگلی اس ہگلی ندی میں جا کر یہ سنگم کرتی ہے دامودر ندی تو اسی دامودر ندی کی انساہک ندیوں پر باندھ بنائے گئے ہیں جسے دامودر ندی گھاٹی پریوجنہ کہا جاتا ہے اس پریوجنہ کے انترگت آٹھ باندھ بنائے گئے ہیں آپ یاد رکھئے گا دامودر ندی گھاٹی پریوجنہ کے انترگت کل آٹھ باندھ بنائے گئے ہیں تتھا ایک بڑا بیراج بھی بنائے گیا ہے یہ کرمسہ براکر ندی آپ سے ایک جام میں پوچھتا ہے کہ میتھن باد کس پر بنائے گیا تو آپ بتائیں گے براکر براکر کیا ہے دامودر کی ایک سہیک ندی ہے بال پہاڑی تتھا تلائی آباد دامودر ندی پر پنچھے تہل باد میتھن باد امیر باد بوکار ندی پر بوکاروباد کنار ندی پر کناروباد بنایا گیا ہے درگاپور کے نکٹ جو ایک آپ کا سٹیل پلانٹ یہاں پر ہے یہاں پر ایک بہت بڑا بیراج بنایا گیا ہے ارتھاد باندھ بنایا گیا ہے روک کر کے تو یہ جو ہمارا جو ہمارے دیس کا رور چھتر ہے اسی کو رور چھتر بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے دیس کا جو خنیجہ ہے سمپدہ ہے لگ بھر نبے پرسنٹ کے آس پاس جتنا لوہا تانبا اور جو بھی چیزیں ہمارے دیس میں ملتی ہیں لوہ ایسک ملتے ہیں وہ سب چھوٹا ناکپور کی پہاڑیوں میں ہی پائے جاتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ دامودر ندی گھاٹی پریوجنا ہمارے دیس کی پرثم پریوجنا بنائے گے کیونکہ سب سے پہلے ہماری جو پنچورسی یوجنائے بنائے گئے یہ تھی تو اس کا جو آدھار بھوت ادیوگ تھا وہ کون سا تھا آپ کا ہی بڑا ادیوگ ہی تھا اسی لئے ہم کو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ دامودر ندی ہم کو دے سکتی تھی اسی لئے سب سے پہلے جو ستندر بھارت کی بہت دیسی پریوجنا تھی اس کا نام تھا دامودر ندی گھاٹی پریوجنا تو دوستوں آپ اس پریوجنا کے بارے میں ایک دم جو جو چیزیں ایکجام میں پوچھی جا سکتی ہیں اس سے تین سے چار پرسن پوچھے جا سکتے ہیں مطلب ایک پریوجنا سے بانت کس پر ہے تلیہ بانت کس پر ہے پنچیت ہل کس پر ہے تو ایسے کر کے آپ سے ایکجام میں پوچھا جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے ایک دم اچھے سے یاد کر لیں جیسے آپ کو کوئی سمسیہ نہ ہو ہم کوئی بھی چیز پورا بستار سے آپ کو بتائیں گے یہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ادھورا گیان رکھیں اور بعد میں پھر آپ کو سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑے تو دوستوں چلیے اگلی پریوجنا کی طرف بڑھتے ہیں اگلی جو پریوجنا ہماری ہے وہ ہے بھاکھڑا نانگل پریوجنا کونسی پریوجنا بھاکھڑا نانگل پریوجنا دیکھئے یہ آپ کی دیش کی ایک بہت ہی بہت ہی امپورٹن پریوجنا ہے اس پریوجنا سے بھی بار بار پر چھاؤں میں پرشن پوچھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں یہ کس ندی پر بنائے گئی ہے آپ سیکجام میں یہی پوچھتا باب تتھا ہی مانچل پردیش کی کیا ہے سنگیت پریوجنا ہے یہ دیش کی سب سے بڑی بہت دیشی پریوجنا ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی دھیان رکھیں یہ جو پریوجنا ہے بھاکھڑا نانگل ہمارے دیش کی سب سے بڑی بہت دیشی پریوجنا ہے اس کے ساتھ ایک امپورٹن پہلو اور بھی ہے یہ سنسار کا سب سے اونچا گرتوی بات ہے مطلب یہ لیے آپ سیکجام میں پوچھتا ہے کہ نیونے میں سے کون سا سب سے اونچا گرتوی بات ہے تو آپ بتائیں گے بھاکھڑا نانگل بات سب سے اونچا بس کا گرتوی بات جس کی اونچائی دو سو چھبیس میٹر ہے اس باندھ کے پیچھے ایک جھیل بنایا گیا ہے جسے گوبین ساگر باندھ نام دیا گیا ہے جو ہیمانچل پردیش میں ہوشتی تھے یہاں بھارت کے پرثم اندرا ساگر دوتی ناغارجن ساگر کے بعد تیسرا سب سے بڑا جلاسہ ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جلاسہ کے کرم میں کیسا ہے تو یہ جلاسہ کے کرم میں تیسرا ہے اس پریوجنہ سے کن کن راجوں کو لاب ہوتا ہے یہ بھی ایک جامعہ پوچھتا ہے اس پریوجنہ سے پنجاب ہریارہ راجستان دلی اور ہیمانچل پردیش کو لاب ہوتا ہے تو آپ اس بات کو جرور یاد رکھئے کہ اس پریوجنہ سے کن کن راجوں کو لاب ہوتا ہے بھانکھڑا باندھ سے بھانکھڑا مکھ نہر بست دواب نہر سرہند نہر نروانہ سہار ساخہ نہر نکالی گئی ہے اس کے علامہ ایک اس پر باندھ بنایا گیا جس کا نام ہے ننگل باندھ یا بھانکھڑا باندھ سے تیرہ کلومیٹر نیچے کیوں بنایا گیا ہے یا بھانکھڑا باندھ کے لیے جل سنتولن کا بھی کام کرتا ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ننگل باندھ کہاں ہے تو آپ بتائیں گے بھانکھڑا باندھ سے تیرہ کلومیٹر اور آگے بنایا گیا ہے جو کہ اسے سنتولت کرتا ہے تو دوستوں آپ اس پرکار سے بھانکھڑا ننگل پریوجنا کے بارے میں پوری باتیں جان چکے ہیں یہاں سے بھی تین سے چار پرکار کے پرشن آپ سے ایک پریچھاؤں میں پوچھے جا سکتے ہیں تو اس میں سے جو ٹاپک آپ کو ایمپورٹن لگے آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستوں اگلا جو ہمارا پریوجنا ہے وہ ہے ریہند باندھ پریوجنا کونسی پریوجنا ریہند باندھ پریوجنا یہ بھی بہت ہی مہتپور پریوجنا ہے آپ کے دیس کی ریہند باندھ اتر پردیس اور مدھ پردیس کی سیمہ پر استیت ہے کہاں پر استیت ہے ریہند باندھ اتر پردیس اور مدھ پردیس کی سیمہ پر استیت ہے اس کا نرمار انیس سو انسٹھ سے بانسٹھ کی بیچ ہوا تو لیکن اس میں آپ کو یہی رکھنا کی کہاں پر ہوستی تھے اب ریہند ندی جو ہے یہ جو ندی ہے سرگوجہ جلا میں دچھل اترس کی اور پروہیت ہوتے ہیں اتر پردیش کے سون بھتر جلے کے چوپن کے سمیپ سون ندی میں کیا ہوتی مل جاتی ہے مطلب جو ریہند ندی ہے یہ ایم پی سے نکلتی ہے اور آ کر کے سون بھتر جلے کے پاس سون میں آ کے مل جاتی ہے اس کی جو پرمک ساہک ندیاں ہیں کئی بار پوچھ لیتا ہے گووری ہے مورنا اور موہن آتی ہیں ریہند باندھ پر جو جلاسے بنایا گیا ہے یہ بہت بار ایجام میں پوچھا ہے کہ ریہند باندھ پر بنائے گئے جلاسے کا کیا نام ہے تو اس جلاسے کا نام ہے گوبند بلہ پنت تو گوبند بلہ پنت نام کا جو جلاسے ہے وہ ریہند باندھ پر ہے اسے ریڈو ساگر بھی کہا جاتا ہے اس جلاسے کے جل کو سون نہر سے ملا دینے پر سون نہر کی سجائے چھمتا کیا ہو بڑھ گئی ہے تو دوستوں یہ جو ریہند پریوجنا ہے اس سے مدھ پردیس اتر پردیس اور بیہار کو کیا ملتا ہے بدد اور تمام چیزیں ملتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم لوگ خود یوپی میں رہ رہے ہیں تو دوستوں آپ اس پریوجنا کے بارے میں جان گئے ہیں تو اب بس آپ کو جاننا ہے کہ کس ندی پر بنائی گئی ہے اور یہ کس پردیس میں عوستت ہے اور اس سے کون سی نہر نکالی گئی ہے اور اس کے پیچھے کون سا جلا سے بنایا گیا بانت کی پیچھے تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ تیہند بانت پریوجنا کی بارے میں جو بھی جانکاری آپ سے ایف اچھی تھے آپ سے جان چکے ہیں اب دوستوں جو ہماری اگلی پریوجنا ہے اس کا نام ہے چمبل گھاٹی پریوجنا کون سے پریوجنا چمبل چمبل ندی تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ چمبل ندی مدھ پردیس کے ان دور کے پاس مہو نامہ کا ستھان سے نکلتی ہے اور آ کر کے ہماری یمنا میں سنگم کر جاتی ہے تو دیکھئے یمنا کی سہیک چمبل ندی کے جلکہ اپیوک کرنے کے لیے مدھ پردیس راجستان نیہ پریوجنا سنگتروب سے کیا کی گئے سرو کی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے دیس میں جو سب سے ادھک اپردن کرنے والے ندی ہے وہ کونسی ہے چمبل گھاٹ ندی یہ ہے تو اس کے اپردن کو روکنے کے لیے مکھروب سے اس پریوجنا کو بنایا گیا ہے کیونکہ یہ بہت دیسی پریوجنات اس سے اللہ بہت سارے ہوں گے تو آپ سے ایکجام میں پوچھتا ہے کہ گاندھی ساگرباند کس ندی پر بنایا گیا ہے اور کس راجز میں بنایا گیا ہے تو آپ بتائیں گے چمبل ندی پر بنایا گیا ہے ہم مدھ پردیس میں راجستان میں اسی ندی پر رانڈا پرتاب ساگرباند بنایا گیا ہے تتھا جواہر ساگرباند اور کوٹا بیراج بنائے گئے ہیں اس پریوجنا کا جو مکھ الدیس ہے چمبل ندی کی دروڑی میں مردہ کے اپردن کو سانت چھڑ کرنا ہے تو دوستوں آپ یہ تینوں باندھوں کا نام جرور یاد رکھئے گا کہ مدھ پردیس میں گاندھی ساگرباند ہے راجستان میں رانڈا پرتاب ہے آپ کو بتا ہے رانڈا پرتاب راجستان کہی تھے اور جواہر ساگر تھوڑا سا آپ یاد رکھئے گا کہ جواہر ساگرباند بھی کہاں پر ہے راجستان میں ہی ہے اور کوٹا بیراج کہاں پر ہے کوٹا تو آپ کو بتا ہے کہ راجستان میں تو کوٹا بیراج بہت کم سنبھونا وہ پوچھے گا لیکن جواہر ساگر یہ بار بار پوچھتا ہے گانتی ساگر پوچھتا ہے تو گانتی ساگر مدھ پردیس میں ہے اور جواہر ساگر راجستان میں ہے جو کی چمبل ندی گھاٹی پریوجنہ کے انترگت ہے اور اس پریوجنہ کا مکھ دیسے مردہ کا سن رچھل کرنا تو دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ چمبل گھاٹی پریوجنہ کے بارے میں اچھے سے جان چکے ہیں چلیے اگلی پریوجنہ کے بارے میں چلتے ہیں اب ہماری جو نیکش پریوجنہ ہے اس کا نام ہے ہیرہ کنڈ پریوجنہ کونسی پریوجنہ ہیرہ کنڈ پریوجنہ ہیرہ کنڈ پریوجنہ ہیرہ کنڈ پریوجنہ اڑیسہ میں کس راج میں بنائے گئی ہے اڑیسہ میں مہا ندی پر بنائے گئی ہے اگر آپ سے ایک جان میں پوچھتا ہے کہ ہیرہ کنڈ پریوجنہ کس ندی پر ہے تو آپ بتائیں گے مہا ندی پر ہے تتھا اس سے ایک سب سے اور امپورٹن بات ہے یہ سنسار کا سب سے لمبا باند ہے اگر ایک جام میں پوچھا جائے کہ سب سے لمبا باند سنسار کا کون سا ہے تو آپ بتائیں گے ہیرہ کند کس ندی پر بنایا گیا ہے مہاندی پر دوستوں آپ کو جان لینا چاہیے جب مہاندی پر ہیرہ کند باند نہیں بنایا گیا تھا تب مہاندی اریسہ کی سوک کہلاتی تھی کیونکہ اس کے دورا بھینکر باڑھے آتی تھی اور آپدہ گرست پورا پوراوڑی سا اس کے سوک میں ڈوب جاتا تھا اس باند کی جو لمبائی ہے چار دسملو آٹھ کلومیٹر ہے اس کی کل لمبائی تڑ بندھوں سہیت پچیس دسملو آٹھ کلومیٹر ہے اس کے پیچھے ایک کترم جھیل بھی بنایا گئی ہے جس سے ہیرہ کند جھیل کہتے ہیں ہیرہ کند میں دو جل بددگری بھی ہیں ایک کا نام ہے چپ لیمپا اور اس کی جو چھنٹا ہے تین سو ساتھ ہے تو یہ تو پوچھے گا نہیں بس آپ سے یہ پوچھے گا کہ اس سے لاب کون کون سے راج لیتے ہیں تو اریسہ لیتا ہے بیہار لیتا تھا تھا جھار کھند لیتا ہے تو ہیرہ کند پریوجنا مہاندی پروستی تھے بس کا سب سے لمبا باند ہے اور اس پریوجنا سے اریسہ بیہار تھا جھار کھند کو لاب ملتا ہے یہ بات مکروب سے آپ جرور یاد رکھیں گے دوستوں سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے چینل پر پردن کچھ نہ کچھ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یدی آپ اس ان کو سسکرائب کریں گے اور یہاں پر بیل کا جو آئیکان ہے اسے دبائیں گے تو جہر سی بات ہے وہ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گا جس سے آپ اس چیز کو مس نہیں کریں گے اور اپنی پڑھائی کو آگے بڑھا پائیں گے دوستوں تو اسی کے ساتھ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد بہت دھنیواد